زینت کے احکام ہم پرہنگے زینت کے احکام زینت کیا ہے بناو سنگھار تو بناو سنگھار کے بارے میں بھی تفصیل سے ہمارے پاس معلومات ملتی ہے فقی کتابوں میں اس بارے میں کچھ کیا نیم ہو سکتے ہیں ان کو جان لینا ہے سب سے پہلے پہلا نیم یہ ہے بناو سنگھار کے بارے میں کہ اس میں مرد کی عورت سے اور عورت کی مرد سے مشابہت نہ ہو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لانت بھیجی ہے جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور ایسی عورت پر لانت بھیجی ہے جو مرد کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اگر زینت ایسی ہے جس میں مرد کی مشابہت آ رہی ہے یا عورت کی مشابہت آ رہی ہے تو اس زینت کا اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا دوسرا قائدہ یہ ہے کہ زینت اختیار کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو اگر مثال کے طور پر چہرے پر کوئی زینت کی چیز استعمال کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے چہرہ خراب ہو جا رہا ہے چہرہ بھدہ ہو جا رہا ہے یا چہرے پر کچھ نقصان کا اثر ظاہر ہو رہا ہے تو ایسی زینت کی چیز بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تلحکو انفسکم کہ اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تیسرا قائدہ یہ ہے کہ زینت اختیار کرنے میں فضول خرچی نہ پائی جائے فضول خرچی کے مراد یہ ہے کہ زینت کی وجہ سے اگر پیسے بہت زیادہ خرچ ہو رہے ہیں تو اسلام اس کو غلط قرار دے گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَالَا تُصْرِفُوا کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں چوتھا قائدہ یہ ہے کہ زینت ایسی چیز کے ذریعہ اختیار نہ کی جائے جس کی ممانیت خود اسلام میں آئی ہے مثال کے طور پر اگر ایک مرد سونے کی انگوٹھی پہن کر کے زینت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائد ہے؟ نہیں کیونکہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے اسی طریقے سے اگر مرد ہو یا عورت ہو اپنے جسم پر ٹیٹو بنوائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے عبرو کے بال اکھروانا یہ بھی جائز نہیں ہے تو زینت اختیار کر سکتے ہیں لیکن جس کی ممانیت آئی ہے اسے اختیار نہیں کر سکتے چنانچہ سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات اللہ تعالی نے لانت بھیجا ہے گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر گودنے سے کیا مراد ہے ٹیٹو بنوانا ہاتھ پر ہو چہرے پر ہو ٹیٹو بنواتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں زینت ہے یہ فیشن ہے تو اسلام نے ایسے مرد اور ایسی عورت پر لانت بھیجا جو ٹیٹو بنوائیں یا جو گودتے ہیں یا گدواتے ہیں گودنے والوں پر بھی لانت گدوانے والوں پر بھی لانت چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں اگرچہ عورت کا خاص ذکر کیا گیا ہے لیکن مرد بھی ایسا کرے تو اس پر بھی لانت ہوگی والمستوشمات والنامسات والمتنمسات اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اکھروانے والیوں اور اکھارنے والیوں پر بھی لانت بھیجا بھوان کے بال بھوان کے بال اکھروانے والیوں اور اکھارنے والیوں پر بھی لانت بھیجا گویا کہ اگر کوئی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے کہ بال اکھارتی ہے بھوان کے بال تو اس پر بھی لانت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لانت ہے ایسی عورت پر جو بھوان کے بال اکھارتی ہے یا اکھرواتی ہے لانت ہے تو زینت ایسی چیز سے نہیں اختیار کی جا سکتی ہے جس کی ممانیت آئی ہے اسی طریقے سے وگ لگانا یعنی بال میں بال مکس کرنا یا کسی عورت کے بال ہی گر گئے ہوئے ہیں مرد کے بھی بال ہو سکتے ہیں مرد کے سر پہ بال نہیں ہے تو بناوٹی بال آرٹیفیشیل بال سر پہ لگاتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے حرام ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہاں ہیئر ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں بال اگانے کی اگر کوشش کی جاتی ہے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ بال اگانے کے لیے علاج کیا جائے تو علاج کر سکتے ہیں لیکن ہوبہو آرٹیفیشیل بال سر میں لگانا یا بال میں بال جورنا اس سے ممانیت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے بلکل صحیح حدیث لعن اللہ الواصلت والمستوصلت اللہ کی لانت ہے اس عورت پر جو بال جورتی ہے اور اس عورت پر جو بال جورنے کا کام کرتی ہے پانچوہ دابطہ یہ ہے کہ زینت میں دھوکہ کا کوئی پہلو نہ پایا جاتا دھوکہ کا پہلو کیسے جیسے سفید بال کو کالا کرنا اگر سفید بال کو کوئی کالا کرتا ہے اور کالا سے مراد بلکل کالا اگر سفید اور سیاہی مائل ہے تو یہ جائد ہے جیسے برون کرنا برون جائد ہے اسی طریقے سے بالوں کو جورنا جیسے ابھی ہم نے وگ کا استعمال کہا یا جس کے سر پہ بال نہیں ہے وہ آرٹیفیشیل بال لگا لے تو اس میں ان ساری چیزوں میں دھوکہ پایا جاتا ہے تو دھوکہ کا پہلو اگر پایا جاتا ہے زینت میں تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا ہاں سفید بالوں کو کالر کر سکتے ہیں لیکن کالر کیا ہو سیاہی مائل ہو سیاہی اور ریڈ کالر کی ملاوٹ ہو اگر ریڈ کالر اور سیاہ کالر مکس کر کے استعمال کر رہے ہیں تو جائد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اِنَّا اَحْسَنَ مَا غَيِّرْتُمْ بِيَحَادَ الشَّيْبْ الْحِنَّ وَالْقَتَمْ کہ جس چیز سے تم اپنی سفیدی کو بدلتے ہو اس میں سب سے بہتر مہدی اور سیاہ رنگ کا ملاب ہے گویا کہ اگر کالا رنگ اور ریڈ کالر دونوں کو مکس کر کے بال میں لگا رہے ہیں اور بال کا کلر چینج ہو گیا ہے تو یہ سب سے بہتر شکل ہے لیکن خالص کالا رنگ نہیں اختیار کر سکتے ہیں مرد کے لیے سر کے بال مڑوانا جائز ہے لیکن عورتوں کے لیے سر کے بال مڑوانا حرام ہے لیکن ایک عورت اگر زینت کے لیے سر کے بال کو چھوٹا کرتی ہے بات پہ دھیان دیجئے ایک عورت اگر زینت کے لیے سر کے بال کو چھوٹا کرتی ہے تو یہ جائز ہے لیکن اتنا چھوٹا نہ ہونا چاہیے کہ مردوں کے بال کے جیسے ہو جائے تو اگر ایک عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے سر کے بال کو چھوٹا کرتی ہے زینت اختیار کرتے ہوئے تو اس کے لیے جائز ہے لیکن اتنا چھوٹا نہ کرے کہ مرد کے بال کے جیسے ہو جائے اگر ایسا کرتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا سر کے کچھ حصہ کو حلق کرنا اور کچھ حصہ کو چھوڑ دینا جیسا کہ آج کا فیشن بن گیا ہوا ہے یہ مکروح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس سے منع کیا قضع سے منع کیا اور قض یہی ہے کہ سر کے کچھ حصہ کو حلق کیا جائے اور کچھ حصہ کو چھوڑ دیا جائے بلکہ سر کے پورے حصہ کو حلق کرنا چاہیے آنکھوں میں سرما لگانا جائز ہے البتہ مرد کے لیے زینت کے طور پر سرما لگانا جائز نہیں ہے صحت کے طور پر سرما لگانا جائے یعنی آنکھ کو بہتر بنانے کے لیے روشنی اچھی ہونے کے لیے اگر کوئی آدمی سرما لگاتا ہے مرد تو جائد ہے عورت تو زینت کے طور پر استعمال کر سکتی ہے سرما لیکن مرد زینت کے لیے نہیں صحت کے طور پر سرما استعمال کر سکتا ہے سننے ابی داود کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان خیر اکحالکم الاثمد تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرما اثمد ہے کیا ہے اثمد اثمد سرما ملتا ہے اثمد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اثمد سرما تمہارے سارے سرموں میں سب سے بہترین سرما ہے اور اس کی خوبی کیا بیان فرمائی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے خوشہ کہ اثمد کا فائدہ بھی ہے کہ اس سے نظر تیز ہوتی ہے اور پلکوں کے بال اگتے ہیں عورتوں کے لئے کریم ہو فیس پاوڈر ہو لپیشٹک ہو اس طرح کی چیزیں جو خوبصورتی کے لئے استعمال کی جاتی ہیں سب کے سب جائد ہیں بشرتے کے اس سے جلد کو نقصان نہ ہو اگر اس طرح کے کریم ایسے ہیں جس سے فیس کو نقصان ہوتا ہے تو جائد نہیں ہوگا عورتوں کے لئے ہاتھ میں مہدی لگانا بھی جائد ہی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے بہتر ہے عورت اپنے ہاتھ میں مہدی لگائے لیکن مرد کے لئے مرد کے لئے جائد نہیں ہے کیوں اس لئے کہ مہدی یہ زینت ہے ہاں مرد اگر سر میں مہدی لگاتا ہے کوئی حرج نہیں یا علاج کے لئے مہدی لگاتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن ہاتھ میں زینت کے طور پر مہدی مرد نہیں لگا سکتا کیونکہ زینت اصل میں عورت کے لئے ہے عورت اگر اگر ناخن پر نیل پالش لگاتی ہے تو یہ بھی جائز ہے نیل پالش لگانا جائز ہے کوئی حرج نہیں لیکن نیل پالش کی ویسے ہوتا یہ ہے کہ پانی جل تک نہیں پہنچتا اس لیے اگر وہ ودو کرنے جائے گی تو اس کو ہٹانا ضروری ہوگا اگر نہیں ہٹ آتی ہے اور ودو کرتی ہے اسی حالت میں تو اس کا ودو نہیں ہوگا لیکن اس کی وجہ سے کیا نیل پالش لگانا جائز نہیں ہوگا جائز ہے لیکن ودو کے وقت اس کو نکال لینا ہوگا ناخن بہت ساری عورتیں برہاتی ہیں کیا حکم ہے اس کا جائز نہیں ہے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کے غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر یہ آج کل دیکھتے ہیں نا پینٹ کو پھار کر کے لوگ پانتے ہیں پھٹا پینٹ پانتے ہیں ہے نا اس کو فیشن سمجھتے ہیں حانکہ یہ فیشن ہے یہ گمارپن ہے اس کو گمارپن کہتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے نئی تہذیب کے جو انڈے ہیں یہ سب کے سب گندے ہیں تو نئی تہذیب کے نام پر ایک انسان ایسا ایسا کام کرتا ہے کہ پاگل ویسا کرے گا زیورات پہننے کے لیے عورتوں کا کانوں اور ناکوں میں سراخ کرنا جائز ہے جائز ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ ناک میں سراخ کر کے زیور پہنے ناک میں کان میں سراخ کر کے کان میں زیور پہنے آخری مسئلہ ہے پلاسٹک سرجری کا اگر زینت کے لیے ایک عورت پلاسٹک سرجری کرا رہی ہے تو کیا یہ جائز ہے اگر عمر کم لگنے یا خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے مقصد سے ایسا کرایا جا رہا ہے تو جائز نہیں یعنی اس لیے پلاسٹک سرجری کرائی جا رہی ہے کہ عمر کم دکھے یا خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے کم عمر کی لگیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر بدصورتی کو دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرائی جا رہی ہے تو جائز ہے مثال کی طور پر ایک عورت ہے اس کا چہرہ بلکل بھدہ دکھ رہا ہے کسی وجہ سے ایکسیڈینٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اور وہ پلاسٹک سرجری کرائی ہے یا ایک مرد ہی ہے اس کا چہرہ بھدہ دکھ رہا ہے کسی وجہ سے بھدہ ہو گیا ہے پلاسٹک سرجری کرائی رہا ہے تاکہ اس کا چہرہ ٹھیک ہو جائے تو ایسی حالت میں اس کے لیے ایسا کرانا جائز ہوگا دلیل کیا ہے سنی بیدعود کی روایت ہے حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں ایک جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی تھی ایک جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی تھی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی تھی جب اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ سونا کی ناک بنا لیں تو اس سے پتا یہ چلا کہ اگر بدصورتی دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرائی جا رہی ہے تو جائد لیکن اگر خوبصورت لگنے کے لیے یعنی کم عمر دکھائی دینے کے لیے یا صرف خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرائی رہے ہیں تو جائد نہیں ہوگا میکنواز ٹھوٹس میکنوازون موسیقی